ووٹ کے بجائے آگ کرک میں برکہ پوش خاتون ووٹر نے ووٹ کو جلا کر بیلڈڈ باکس میں ڈال دیا بیلڈڈ باکس میں آگ لگی تو بھگ در مچ گئی پلنس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا کنٹرول سمحا لیا خاتون گرفتار انکوائری شروع ہو گئی حکومت کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف پارلیمانی محاذ گرم کرنے کا فیصلہ قومی اسیمبلی جلاس 18 فروری کو بلانے کی سمری بھیج دی اس دن شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرمائید ہونی ہے سیاسی جماعتوں کی دور چودریوں کے گھر تک زرداری اور بلاول نے بیٹھک لگائی حکومت اتحادی ایم کی ایم بھی مل لے آئی مولانا فضل احمد کے بعد آج ہے اپوزیشن لیڈر کی باری شہباز شریف شام چار بجے چودہ سال بعد چودری برادران سے مل لے جائیں گے سیاسی رقیبوں سے آج ادم اعتماد پر حمایت مانگیں گے اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کا آئینی طریقے سے جواب دیں گے فوان چادری کی سپیکر اسدکیسر سے ملاقات میں گفتگو کہا اپوزیشن کامیاب نہیں ہوگی اتحادیوں کا پی ٹی ای قیادت پر مکمل اعتماد ہے پی ٹی ایم کی اپنی صفوں میں یک سوئی نہیں سکھر میں سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین سے پانچ کروڑ روپے چوری گاڑی کے تالے توڑ کر رقم اڑائی گئی کیش وین سے بیٹرییاں اور ٹائر تک نکال لیے گئے گاڑیوں سے فنگر پرنٹس لے لیے گئے گاڑیوں میں اتنی بڑی رقم کیوں رکھی ہوئی تھی سیکیورٹی کمپنی کی اپنی سیکیورٹی پر سوال اٹھ گئے کراچی میں اب ٹرافک والے جگہ جگہ چالان نہیں کر سکیں گے شہری کے چالان کا اختیار اب صرف سیکشن آفیسر کے پاس ہوگا ٹرافک کی روانی پر قرار رکھنے اور رشوت کے خاتمے کے لیے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی محمد کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ